اور بن رہے تھے جاج ساکب نصار یا کوئی اور لاہور آئے کوئی اس پہ وہ سٹینڈ لے سکتے تھے لیکن گلانی صاحب وہاں چلے گئے تو ان کی جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کا جو خواہش ہے کہ مسئلہ ٹل جائے اور اگر ان دونوں کی کنفرنٹیشن ہے تو آپ دیکھیں کہ جارہانہ پارٹی کون ہے اور مظلوم پارٹی کون ہے تو کون ہے مظلوم؟ مظلوم پارٹی تو ان کی حکومت ہے آپ کہنا بڑا مشکل ہے یعنی کہ نکمی کا مظلوم کریں نکمی on the defensive ہے دیکھیں نا آئے دن آئے دن کوئی سوو موٹو نوٹس جو ہے چیزوں کا لے لیا جاتا ہے پیٹرل پرائیسز سے لے کے سیول سرونٹس کی اپوائنٹمنٹ تک چینی کی چینے کے بارے میں ایسی ایسی چیزیں جو سپریم کورٹ ایمپلیمنٹ نہیں کرا سکتی اور آج کل جو ہے جو تھوڑا پارا چڑھا ہوا ہے جو فریسٹریشن کا عالم سپریم کورٹ کو آ رہا ہے کہ آپ نے کیا سمجھا ہے کہ سیکشن آفسر جو ہے سپریم کورٹ سے اب بات جب یہاں تک پہنچ جائے جب جج سائبانوں کو ایسا جو ہے الفاظ یا ایسے سینٹیمنٹس ادا کرنے پڑیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایک ان کو پوزیشن مینٹین کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر پا رہے انسار آپ نے جو اپنی سٹوری میں کہا کہ جی اٹھاروی ترمیم اگر وہ اس کو چیلنج کر دیا جا ججمنٹ ایسی کوئی آئے تو اس کے خلاف پھر ریزلوشن پاس کرے گی چیف جسٹس کے خلاف حکومت تو اگر سمجھے فر ای مومنٹ کہ یہ پلان ہو بھی تو یہ حکومت نے تو پولٹکس کرنی ہے نا پولٹکس کرنی ہے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے جو اس کے کانسٹیوشنل رائٹس ہیں پارلیمنٹ نے اپنی پوزیشن کو کرنا ہے سیکیور تو اس میں اس کو اس طرح سے پیش کرنا کہ یہ کوئی جیسے حکومت کا پلان ہے اور آپ نے سنی باتیں جو آیاز صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے تو مظلوم اب ان کا سٹانس کچھ بدل گیا ہے ان کی ہمدردیاں زیادہ گارمنٹ کے ساتھ ہیں اور اگینسٹ جیڈیشری ہیں بہت زیادہ اور یہ ریفلیکٹ بھی کرتے ہیں اس کو اپنی رائٹنگز میں اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ لانگ مارچ کو انہوں نے سو کارڈ لانگ مارچ بھی لکھا اپنے آرٹیکلز میں دیکھیں یہ تو ان کی اپنی ایک پوزیشن بدل گئی ہے تو اس کی وجہ سے ہم جو ہیں میرے جیسے نہیں انہوں نے مجھے کہا نا کہ جی یہ جوش میں آگے جوش میں میں یہ کہتا ہوں اگر گارمنٹ نہیں کرتی تو آپ میرے خواہ لائیبل کیس کر دیں دیکھیں آپ کر دیں نا انہوں نے ایسی بات تو نہیں اگر میں نے کچھ غلط لکھا ہے تیک میٹوزہ کوٹ آف لاؤ اب یہ تو بڑی ناجائز بات ہے کہ اس طرح دیکھیں یہ کہا جائے کہ کوئی کنفرنٹیشن ہی نہیں ہے بھئی آپ خود دیکھیں کہ گارمنٹ کے کتنے ذمہ دار لوگ پریزیڈنسی کے سپوکسمن پریزیڈنشل ایڈز محترین ٹیلیوین چینلز پر بیٹھ کے تو کس قسم کی زبان میں بات کرتے ہیں اگرز جوڈی شریح آپ محترین چینلز میں دیکھیں نہیں تو پھر ساتھ ساتھ منسٹر اس تاریز بھی کرتے رہتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ سب معاملات کہ جی کنفرنٹیشن ایز ایف ہماری طرف سے ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے ہماری طرف سے کیا مصلاب آپ اپنا یعنی میڈیا کا کہہ رہے ہیں نا کہ میڈیا کی طرف سے کوئی ایسی بات دیکھیں کلیر کٹ آرڈرز آ رہے ہیں ان کو سنانی جا رہا ٹھیک ہے جو بھی یہ کہہ رہے ہیں عیاض امیر صاحب آج ان کے جو لیڈر ہیں آپ لاہور میں آج انہوں نے لائیو پریس کانفرنس کی انہوں نے بھی یہی بات کی کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تو مانا نہیں جا رہا اور سپریم کورٹ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے ساتھ مزاق کیا جا رہا ہے اس ملک میں تو یہ تو مجھے تو سمجھ لیے ہیں ایک جو بات انہوں نے تھوڑا وہ میرے خیال وہ زیادہ وہ پرسنل ہو کے وہ بات کی لیکن اگر میرا سٹینس جو ہے بہت سارے لوگوں نے آپ نے بھی جو جوڈیشری کی موومنٹ تھی بلکل ساپ سی ساپ سپورٹ کیا ہمیں تو آسمہ جہانگیر نہیں تھی بلکل کیا جس کو آج چارجز لگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں گفرمنٹ کے ساتھ ہے کیا ہے ہم تو بڑے چھوٹے سپاہی تھے بہت پیچھے کھیتے بڑے بڑے ٹائٹنز کون تھے اس موومنٹ کے اتزاز احسن اثر من اللہ اثر من اللہ بیچ چلے سیکنڈ رینگ میں کریں اتزاز احسن علی احمد کورد مونیر ملک وہ کہاں ہیں اتزاز احسن پہ بھی اب جو پرو سپریم کورٹ قوتیں ہیں اور ایک بات بڑی حیرانگی کی ہے آج کل صفیہ اول میں کون ہے سپریم کورٹ کے ساتھ اکرم شیخ یہ جو ہیں کازی انور صاحب جو سارے ڈوگر کے کورٹ میں اپیر ہوتے رہے ہیں جو تعریفیں اکرم شیخ صاحب ڈوگر کورٹ کی کرتے رہے ہیں وہ اگر آپ ریکارڈ مگا کے دیکھ لیں جو سارے کے سارے لیڈنگ لائٹس تھے ایکسپٹ فور حامد خان سارے کے سارے جو لیڈنگ لائٹس تھے ان کو بھی ریزرویشنز ہیں کہ اس جوڈیشری کا اس قسم کی ایکٹویزم کے لیے ہم نے یہ نہیں کیا تھا ہم نے ایک ایراغنس کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک دوسری ایراغنس کو اس کے لیے ہم نے جدو جہد نہیں کی تھی بہت ساری ہماری آپ کی تمانائیں ہماری تمانائیں جنلسٹ کمیونٹی جو تھی یہ جو ہے موومنٹ اس کو جو میڈیا نے کیا تھا پانچ پانچ ہزار کے جلوس کو ہم پچپن ہزار اپنے وہ کیمرہ سے کر دیتے تھے یہاں سے رابلپنڈی سے چلتے تھے لاہور اور ہم یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ ہمارا اس میں صرف جوڈیشری کی بات نہیں تھی ایک بات نہ بھولیے ہم مشرف سے تنگ آئے ہوا تھے اور اس کے آمر میں اس کے جو کوٹ آف میل ہے لوے کا اس کا کوٹ تھا اس میں کوئی چنک نظر نہیں آ رہی یہ جب موقع ملا کیا پیپلز پارٹی والے کم تھے ساری جماعتیں کٹھے تھے ہم نے شکر کیا کہ ایک موقع ملا ہے کہ ہم اس مشرف ریجیم کو جو لگتا تھا کہ بالکل انونسبل ہے اس میں ہم گئے ہاں لیکن بات یہ ہے انسار ایشو یہ نہیں ہے اپنین کسی نے بدل دیا نہیں بدلی چیف جسٹس صاحب نے آفٹر آل جنرل مشرف کا جو مارشل لاؤ تھا اس کو جسٹیفائی کیا پی سیو میں وہ اٹھ لیا وہ ایشو نہیں ہے ایشو یہ کہ جہاں ہم کھڑے جو ایشو کی نشاندہی آیاز نے کی ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی یہ جو باتیں ہیں جو لکھی جارہی ہیں اس کے بیسز پر یہ تو لگتا نہیں کیونکہ گورنمنٹ کمپیٹنٹ بھی نہیں ہے اتنی مجھے نہیں سمجھا رہی کیوں نہیں لگتا دیکھیں ان کے ایک سٹنگ منسٹر جس وقت پنجاب کی ایلیویشن کی بات ہو رہی تھی ججز کی وہ جا کے جسٹی شریف صاحب سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے جا کے ملے ان کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں یعنی پولیٹکس وہاں پہ کی جارہی ہے یہاں پہ کیا ہوا میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ کمپلینٹس منگوائی جارہی ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جی پریزیڈنسی کمپلینٹس منگوائی ہے اگینس چیف جسٹس پاکستان آپ اس کو کوئی ویٹیج نہیں دے رہے اچھا یہ ایک سب آرڈینیٹ جو ہیں ان کے لاؤ منسٹر کے ان کو کس وجہ سے لگایا گیا لاؤ سیکٹری فور وات ریزنز اور پھر ہر طرف جا کے پیسے لیے جارہے اور دیکھیں میں نے لکھا بعد میں ایک دن پہلے پھر سپریم کورٹ بار اسسوسیشن کے پریزیڈنس نے بھی یہی کہ ہم شب خون نہیں مارنے دیں گے اب دوبارہ کس نے یہ کہا کازی انور نے کازی انور صاحب سے بہت سی باتیں کہتے ہیں ناظرین اس پوائنٹ پر ہمیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں اور اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں پھر یہ پوچھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے کیوں یہ سیچوئیشن اس طرف جاری ہے بریک کے بعد